تو ویلکم بیک آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایکسرسائز سیون اے کا کوس نمبر دو تو کوس نمبر دو کی سٹیٹمنٹ بھی سیم ہے جس طرح کوس نمبر ون اور تھری کی تھی تو کوس نمبر دو میں بھی لکھا وایا write down the next two terms of each of the following sequences تو ہمیں نیچے کچھ سیکنس دیئے میں اور ہم نے ان میں جو اگلی دو تمز ہیں یعنی جہاں پہ سیکنس رک گئے ہیں اس سے اگلی دو تمز نکال کر بتانی ہے یہی کوس نمبر ون میں کیا تھا یہی کوس نمبر تھری میں ہے اور یہی آپ کوس نمبر ٹو میں کرنے جا رہے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پارٹ نمبر اے کے ساتھ تو یہاں پہ یہ پارٹ نمبر اے میں جو سیکنس ہے وہ ہے مائنس سیکس کوما مائنس فائف مائنس ثری زیرو اور فور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پہلی تین تمز نیگٹیو ہیں اور اگلی دو تمز پوزٹیو ہیں اور اس سے اگلی دو تمز ہم نے نکال کر بتانی ہے تو اب ہم نے اس سیکنس کو کس طرح انٹرپٹ کریں اور اس کے اندر جو پیٹرن چھپا ہوا ہے وہ کس طریقے سے نکالیں تو سب سے جو میجر کام ہوتا ہے جو سب سے زیادہ ہم نے یوز کی ہے وہ یہی یوز کی ہے کہ کوئی بھی سیکنس اگر آیا ہے ہم نے اس کی جو نیکس ٹم ہے اس میں سے پریویس ٹم مائنس کر کے دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ اندازہ لگانا چاہا ہے کہ کیا اس میں ایک جیسا ہی ڈفرنس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے یا پھر جو ڈفرنس ہمیں نظر آ رہا ہے جو فرق نظر آ رہا ہے اس میں کوئی پیٹرن فالو ہو رہا ہے تو سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے کہ نیکس ٹم میں اس سے پریویس ٹم مائنس کرے اور اندازہ لگائیں کہ اس میں کوئی چینج آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تو میں پہلے اس سیکنس کو ایک مرتبہ یہاں پہ دوبارہ لکھ لیتا ہوں تاکہ میں اس میں جو چیز کیلکولیٹ کرنا چاہوں اس میں کچھ لکھنا چاہوں تو میں یہاں پہ لکھ پاؤں اپنے پہلے ان دو لوگوں کو مائنس کر کے یہاں مائنس کر دیا جائے مائنس 6 میں نے ویسے ہی لکھا ہے مائنس 5 میں سے یا نہیں نیکس ٹم میں سے پریویس ٹم کو مائنس کر دیا تو مائنسہ مینس کہنا ہو جائے پلس یہاں پہ 6 ہے اور یہاں پہ مائنس 5 ہے دوسرے یا poor āگر یہ 5 گبھی ہے مائنس 5 شکریہ میں نے دیکھ سکتے ہیں跟我 دو ٹرمز میں جسٹ ون کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ابھی ابھی اپنے پوزٹیو نیگٹیو پہ کچھ نہیں سوچنا ابھی جس جتنی بات یہاں پہ ہو رہی ہے آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے کہ ان دونوں میں ون کا ڈیفرنس ہے اس کے بعد پھر ان دونوں کو بھی مائنس کر آکے دیکھتے ہیں تو مائنس 3 مائنس مائنس 5 تو مائنس مائنس پلس ہو جائے گا پھر سے یہاں پہ مائنس 3 ہے 5 مائنس 3 کتنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2 تو ان دونوں میں 2 کا ڈیفرنس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ون کا ڈیفرنس تھا اور اب ڈیفرنس بڑھ گیا اور وہ 2 ہو گیا یعنی 1 ایڈ اور ہو گیا ڈیفرنس کے اندر تو کتنا ہو گیا 2 اب ان دونوں میں ڈیفرنس نکالتے ہیں نیکسٹ کے اندر تو یہ جو سیمپل ہے 0 مائنس مائنس 3 تو مائنس مائنس پلس ہوتا ہے تو 0 پلس 3 کتنا ہو گیا 3 ہو گیا تو آپ اب نوٹیس کریں آپ کو پیٹرن ملنا شروع ہو گیا ہے وہ پیٹرن کیا ہو گیا ہے ملنا آپ کو شروع کہ ڈیفرنس جو ہے ہر اگلی ٹرم میں بڑھتا جا رہا ہے اور کتنا بڑھا ہے صرف 1 پہلی دو ٹرم کے اندر 1 کا ڈیفرنس تھا اگلی دو ٹرم کے اندر 2 کا ہو گیا اس سے اگلی دو ٹرم کے اندر 3 کا ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ان دو ٹرم کے اندر کتنے کا ڈیفرنس ہوگا وہ ہوگا 4 کا تو پھر ان دو ٹمز میں کتنے کا difference ہوگا وہ ہوگا 5 کا اور ان دو ٹمز میں کتنا difference ہوگا وہ ہوگا 6 کا تو یہ جو difference ہوتے ہیں جب آپ کو پتا چل جائیں آپ نے یہ previous value میں add کر دینا ہوتا ہے تو آپ کو next value پتا چل جاتی ہے جب difference پتا ہوں کہ اس طریقے سے بڑھ رہے ہیں اس طرح اس pattern کو follow کر رہے ہیں تو جو difference اگلا ہوتا ہے جس طرح یہاں پر difference ہے 5 ہونا چاہیے تو آپ اس کی previous value میں وہ add کر دیا کریں 5 plus 4 کتنا ہوتا ہے 9 اس کا مطلب 4 کے آگے جو next number آنا چاہیے وہ کتنا آنا چاہیے 9 کیونکہ 9 minus 4 ہی کریں گے تو کتنا difference آتا ہے 5 9 آ گیا 9 سے آگے جو number آنا چاہیے اس میں کتنا difference ہونا چاہیے 6 تو ان دونوں کو آپ کیا کر دیں add کر دیں 9 plus 6 کتنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 15 اس کا مطلب 15 minus 9 کریں گے تو آپ کو کتنا ملے گا 6 15 تو یہی ہم نے نکال کر بتانے تھے ضروری نہیں آپ اس کو اس طریقے سے interpret کریں میں بار بار بتا چکا ہوں آپ اس کو کسی اور way سے دیکھ رہے ہیں کسی اور طریقے سے آپ اس کو guess کر لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہو سکتا ہے بس pattern follow ہونا چاہیے تو اس pattern کے مطابق اس کا answer کتنا آ رہا ہے 9 اور 15 تو اب میرے پاس ہے part number B اور part number B start ہو رہا ہے میں پاس sequence part number B کا 47 سے 47 38 30 23 17 اور اس سے اگلی دو terms بتانے ہیں یہ sequence decreasing sequence ہے یہ sequence کم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جیسے جیسے اگلی term آ رہی ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے previous term سے تو ایک term ایک limit ایسی آئے گی کہ یہ sequence بالکل negative ہو جائے گا لیکن ابھی تو ہمیں صرف 17 کی اگلی دو terms بتانے ہیں تو ابھی ہمیں اس چیز کا کہ اکثر sequence کے اندر common difference نکال کے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اس میں کیا pattern ہو رہا ہے اور آپ اگلی دو terms کو guess کر سکتے ہیں تو اگر میں ان دو کو minus کروں تو 38 minus 47 کروں 38 minus 47 plus minus minus ہوتے 47 38 minus 9 آئے sin بڑی value کا minus 9 آج اسی طریقے سے اگر میں ان دو کو minus کروں تو 30 minus 38 مجھے لکھنا چاہیے میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ 30 minus 38 تو plus minus minus 38 30 minus 8 کا difference آئے اور sin بڑی value کا minus 8 اسی طریقے سے میں ان دو کو minus کروں 23 minus 30 تو میں یہاں پہ بغیر کتنا difference ہونا چاہیے 6 کے آگے کیا آئے گا minus 5 اور ان دو term میں کتنا difference ہونا چاہیے minus 4 کیونکہ آپ نے pattern ڈھونڈ لیا ہے کہ ہر دو terms کو minus کرنے سے جو اگلی term آتی ہے وہ ایک ایک کم ہو جا رہی ہے اگر آپ minus sign کو تھوڑی positive ہوتا difference تو usually اس میں وہ add کر دیتے ہیں تو اگلی term پتہ چل جاتی ہے تو ادھر بھی آپ یہ کریں کہ 17 میں add کر دیں یہ ویلی term یعنی 17 میں difference add کر دیں تو 17 میں add minus 5 تو plus minus کتنا ہوتا ہے minus 5 17 ویسے 17 minus 5 کتنا 12 اس کا مطلب یہ value کتنا آنی چاہیے 12 اب 12 آگے تو difference کتنا ہے minus 4 تو ان 2 values کو add کر دیں تو یہ پہ add کر دیتا ہوں 12 plus minus 4 تو یہ ہو جگہ plus minus 4 اور 12 میں سے 4 minus کریں کتنا ہو جگہ 8 تو یہ اس کا مطلب یہ دو terms جو آپ نے نکال کر دکھانی تھی وہ کیا ہیں 12 اور 8 یہ ہم نے find کرنی تھی تو یہ ہو گیا ہمارے پاس part number b آئیے اس کے باقی part دیکھتے تو یہ ہمارے پاس part number c ہے یہ پہ part number c میں جو sequence مائنس 50 مائنس 45 مائنس 44 مائنس 39 مائنس 38 اور یہ اگلی دو terms نکال نیم تو وہ ہی same pattern جو پہلے دو parts میں follow کریں گے یعنی next value میں سے previous value کو minus کروائیں گے اور دیکھیں کہ ان میں common difference کیا ہے اس کی مدد سے پیٹرن کو پیچان چلیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر sequence میں یہ چیز follow ہو آپ کو ہر sequence کے لحاظ سے different approach رکھنی پڑے گی اکثر sequence میں یہ کام چل بھی جاتا ہے اور اکثر میں نہیں بھی چلتا یہ depend کرتا ہے آپ کے sequence کے اوپر تو آئیے اس next value سے previous value کو minus کرواتے تو minus 45 میں سے minus کرواؤں گا یعنی minus 50 تو آپ پر چلے گا کہ یہ ہو جائے گا minus 45 minus minus کیا ہوتا ہے plus 50 plus minus minus 50 45 minus کروائیں گے تو کیا آگیا 5 اس کا مطلب ان دونوں میں 5 کا gap 5 ka difference ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی کروانا پڑے گا مجھے تو minus 44 میں سے minus کروائیں آپ minus 45 تو یہاں پہ minus 45 لکھ لیں تو minus 44 minus minus plus یہاں پہ آجے 45 45 minus 44 کتنا آتا 1 اسی طرح سے آپ یہاں پہ بھی minus کروائیں تو اس کو یہاں پہ arrow height ڈال دیتا ہوں یعنی minus 39 minus minus 44 یہ last value ہر next value سے previous value minus کروائیں minus minus plus اور یہاں پہ آگیا 44 44 minus 39 کتنا ہوتا 5 تو ابھی میں صرف 1 2 3 4 4 terms کو concern کی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلے difference کتنا تھا 5 پھر کتنا ہوا 1 پھر کتنا 5 5 اس کا مطلب ہے اس میں pattern کیا بن رہا ہے پہلے 5 ہوتا difference پھر 1 ہو جاتا ہے پھر 5 ہوتا ہے تو اگلا کیا ہونا چاہیے 1 بالکل اگلا 1 ہونا چاہیے اور دیکھ بھی لیتے کہ یہ اور یہ minus کروا کے ہمارے پاس کیا answer آتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے پھر ہوا 5 پھر ہو گیا 1 اس کا مطلب ان دو میں difference کتنا ہونا چاہیے 5 1 پھر سے کتنا ہونا چاہیے 5 ہونا چاہیے اور ان دو میں کتنا difference ہونا چاہیے پھر سے 1 ہونا چاہیے کیونکہ یہی pattern چل رہا ہے 5 1 5 1 5 1 تو اب یہ term نکالنا مشکل نہیں میں نے آپ بتایا تھا جو بھی یہ پہ gap ہو جو بھی difference لکھاؤ آپ ان دو values کو plus کروا دیا کریں تو اگلی value آپ کو مل کو add تو plus minus minus 33 میں سے 1 minus 32 اور sin بڑی value کا minus 32 اس کا مطلب یہاں پہ کتنا آنا چاہیی تھا minus 32 تو وہ جو دو terms ہم نے نکال نہیں تھی وہ کیا نکال آئیں minus 33 اور minus 32 تو یہ تھا ہمارے پاس اس کا part number c تو اس طریقے سے ہم ان sequence کو آپ دیکھ رہے ہے judge کر رہے اور اس کی اگلی دو terms نکال رہے آئی تو اب یہاں پہ میں بس part number d ہے to part number d 100 100 سے start 100 98 95 93 90 اور آگے جو دو box ہیں ہم fill کر نے یعنی next two terms نکال لیں تو وہ same 98 minus 100 تو وہ ہو گا minus 2 یعنی ان دو terms میں کتنا gap ہے minus 2 95 میں 98 کو minus کریں 95 minus 98 3 اور sin bade value کا یعنی minus 3 یعنی اس میں کتنا gap ہے minus 3 کا اس طریقے سے 93 میں 95 minus کریں گے 93 minus 95 کا مطلب plus minus minus 95 3 minus 93 اگر آپ کر دیکھیں تو آپ کے پاس answer آئے گا minus 3 تو آپ کیا notice کر رہے ہیں کہ اس pattern مل رہا ہے پہلے تھا minus 2 پھر ہو گیا minus 3 پھر دوبارہ minus 2 پھر ہو گیا 3 اس کا مطلب یہ alternate چل رہا ہے 2 3 2 3 تو آپ کو یہ 2 terms کا gap آرام سے پتہ چل جانا چاہیے 2 3 2 3 2 دوبارہ سے کتنا ہونا چاہیے 2 اور اگلے میں کتنا ہونا چاہیے 3 کیونکہ minus تو سب کے ساتھ آئی رہا ہے تو میں نے آپ بھی بتایا تھا جب آپ یہ چیزیں نکال لیں تو جو gap آپ given ہو آپ یہ 2 plus کروا دیں last term اور gap تو آپ next term کے بارے پتہ چل جاتا ہے تو 90 میں plus کروا دیں 90 میں plus کروا دیں minus 2 تو plus minus 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 2 ہو جائے 98 اس کا مطلب یہ term کتنی بنتی ہے 88 اسی میں سے 3 کو minus کروائیں گے تو آپ کے پاس کتنا آجے گا 85 اس کا مطلب next term کیا ہونی چاہیے 85 تو جو دو next term نکال کے دکھانی تھی وہ کیا نکلیں 88 اور 85 اور یہی ہم نے find کر کے دکھانی تھی تو part number e میں آپ as activity exercise دے رہا ہوں وہ آپ لوگ خود سے try کریں اگر اس میں کوئی issues آتے ہیں تو مجھے comment section میں بتائیں یا مجھے email کریں میں آپ کو guide کروں گا میں نے اس کے maximum questions اس وجہ سے کر دیئیں کہ آپ آسانی رہے part number e آپ خود سے try کریں اور اس کا pattern خود سے ڈھوڑیں تو یہ تھا ہمارے پاس 7 a question number 2